اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کے اس کے نوولز ایک شاندار مکمل نوول حاضر ہے نوول کا نام ہے تو نہ دیکھے میرے جنون کا زوال اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کمنٹس میں اپنی رائی بھی ضرور دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں وہ چاروں ایک سار ڈائجس میں سر دیئے بیٹھی تھی سمیرہ نے اچانک سر اٹھایا تو سب کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اوف اللہ مہرین جو بالکل سمیرہ کے ساتھ جوڑ کر بیٹھی تھی کرا دی یہ کیا بتتمیزی ہے آمنہ اور سمینہ نے غصے سے کہا یہی میں پوچھتی ہوں یہ کیا بتتمیزی ہے سمیرہ نے ان سے زیادہ غصے سے کہا کیا مطلب وہ تینوں اکھٹا بولیں جب تم لوگوں نے افسانہ پڑھ کر سنانے کا فریضہ مجھے سوم دیا ہے تو ساری منڈیا من سے ٹکرانے کا کیا مطلب قسم سے سانس گھٹ رہی تھی دیکھو یہ ہم لوگوں کی محبت ہے جو یوں مل کر پڑھتے ہیں اور پھر تمہیں اعزاز خطابت بھی بخشتے ہیں ورنہ یہ ڈائجسٹ ہمارے پاس بھی ہیں سمرین نے دمکی دینے کے انداز میں کہا تو جاؤ مرو وہیں پڑھو سمیرہ نے لاپرواہی سے کہا پڑھ تو لیں لیکن مہرین نے سمرین کی طرف دیکھا لیکن یار مزہ نہیں آئے گا وہ بیبسی سے بولی ہاں بالکل مزہ نہیں آئے گا امنہ نے اس کے ہاں میں حامل آئی یہ بات تو ہے اب کے سمرہ بھی مسکرا کر بولی مزہ واقعے نہیں آئے گا وہ چاروں ہی ہنسنے لگی چلو اب آگے پڑھو اتنی مزہدار کہ سمرین نے بیتابی سے کہا پھر سمرہ نے ٹانگیں پسار کر لٹے ہوئے کہا یار ہیروین تو ابھی چائے بنانے گئی ہے کیا خیال ہے اس نے تینوں کی طرف دیکھا تینوں نے چاپ ساتھ لی تھی کون ہے ہیروین اس نے گرج کر پوچھا میں تو نہیں میں تو ہیروین کی چھوٹی بہن ہوں امنہ نے جلدی سے کہا تو سمرہ نے اسے گور کر دیکھا کیونکہ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور میں ہیروین کی بیسٹ فرین یعنی سیکنڈ ہیروین کی چھوٹی بہن ہوں مہرین نے سمرین کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا یعنی ثابت ہوا کہ ہیروین سمرہ زینب ہے تالیاں سمرین نے اعلان کیا سمرہ کے طور پر لا تعلق بنی ڈائجس پڑھنے میں مشغول تھی سمرین نے اس کے ہاتھ سے ڈائجس چھینا بے ایمانی مت کرو یار میں تو لطیفے پڑھ رہی ہوں کہانی تو وہیں چھوٹی ہوئی ہے کہاں آمنہ نے پوچھا جہاں ہیروین چائے بنانے گئی تھی تو تم ہیروین ثابت ہو چکی ہو لیکن یہ تو بتاؤ اس ناول میں ہیروین ہے کون سمرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا یہ تو ماہا ملک ہی بتا سکتی ہیں اتنی ساری لڑکیاں ہیں اور لڑکے بھی بڑا خاندان ہے یار ایک آئیڈیا ہے مہرین نے خیال سے دفتہ نوچھل پڑی کیا کتنا اچھا ناول ہے یہ ماہا کا اس پر ٹی وی سیریل بننا چاہیے اس نے جوز سے کہا تینوں نے مائن خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا لگتا تھا انہیں آئیڈیا پسند آیا ہے ویسے یہ کوئی اتنی نئی چیز نہیں تھی افسانوں کو آپس میں ہی ڈرامائی تشکیل دینا ان کی عادت تھی سیریل بنانا چاہیے کیوں تم ٹی وی پروڈیسر ہو سمیرہ نے مہرین کو گورا یا پھر کسی چینل کی مالک سمرین نے تنس کیا یا فنانسر آمنہ نے بھی معلومات جھاڑی مہرین اتنے سارے الزامات میں گھر کر پریشان ہو گئی پھر خود پر کابو پا کر کہنے لگی میں نے تو ایسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تم لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ویسے چینل کی بڑھتی ہوئی تعداد دے کر لگتا ہے کہ کسی دن میرا بھی ایک چینل ہوگا ویسے ایک بات ہے مہرین کا آئیڈیا اچھا ہے جب کوئی ٹی وی پر پروگرام دیکھو جس کا موضوع ڈراموں کا زوال ہو تو ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ کہانیاں نہیں ہیں یہ لوگ ڈائجسٹوں سے کہانیاں نہیں لیتے بھلا کیوں سمیرہ نے کہا کب نہیں لیتے مختلف چینل سے اتنے ڈرامے بنا چکے ہیں لیکن اچھے نہیں بناتے سمرین نے مو بنا کر کہا مس کاسٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں آمنہ بولی اصل میں ہم لوگ جنہوں نے یہ ناول پہلے پڑھ لیے ہوتے ہیں تو ہارے ذہنوں میں کرداروں کے خاکے بن جاتے ہیں پھر جب ڈرامے کی صورت دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہنوں سے میچ نہیں کرتے ورنہ میرے خیال میں جو ڈائریکٹ ڈرامہ دیکھتے ہیں انہیں اتنا محسوس نہیں ہوتا ہوگا مہرین پر خیال انداز میں بولی لیکن بھئی پروفیشنل ڈریکٹر پروڈیسر تو عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں انہیں کہانی پڑھ کر کردار کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا امر بیل کیا لیزہ دیکھی تھی تم نے سمیرہ نے کہا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر کہانیوں میں ہیروئنس کافی کم عمر اور غیر معمولی حسین دکھائی جاتی ہیں جبکہ ہمارے شوبس میں کم عمر لڑکیاں ہیں ہی کہا مہرین نے کل کلا کر کہا وہی چین گینی چونی ہیروئنس ہیں امنہ نے بھی لکمہ دیا ہاتھ اور کیا لیکن اب تو کافی نئی لڑکیاں آ گئی ہیں دراصل چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے اداکار کم پڑ گئے ہیں ہر چینل پر وہی چہرے نظر آتے ہیں یہ کیا ہم ٹی وی اور اداکاروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں امنہ نے بیزاری سے کہا کہانی تو آگے پڑھو اتنے اچھے مور پر ہے چاروں منڈیاں پھر جوڑ گئی امنہ زینب سمیرہ زینب مہرین علی سمرین علی امنہ اور سمیرہ بہنیں تھی اور مہرین اور سمرین بہنیں لیکن چاروں ہی بہنیں لگتی تھی ایک ہی کالونی میں رہتے ہوئے ان دونوں گھرانوں کے تعلقات بہت پرانے تھے اور یہ تعلقات مزید گہرے ہو گئے جب ایک گھرانے کے فرزن احمد علی اور دوسرے گھرانے کے اجاز احمد کی شادیاں بل ترتیب ہمیرہ اور فرز سے انجام پھائیں جو کہ آپس میں بیسٹ فرینڈز اور کزنز تھی اور انہیں کی بدولت ان دونوں گھرانوں کی دوستی نہ صرف قائم رہی بلکہ مزید پروان چڑھیں دونوں کی بڑی بیٹیوں سمیرہ اور سمرین میں ایک ماہ کا فرق تھا اور چھوٹی بیٹیوں آمنہ اور سمرین میں محض دو ہفتے کا یوں سمیرہ اور سمرین کلاس فیلوز تھی اور انہیں کی طرح آمنہ اور مہدین بھی لیکن چاروں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی گھر برابر میں اورے کی کالج ہونے کی بنا پر چاروں زیادہ تر ساتھ پائی جاتی اور اوٹ پٹانگ شرارتوں سے لے کر گرداری تک سارے کام ساتھ انجام دیے جاتے شوک تو خیر سارے ہی مشترکت تھے لیکن سب سے نمائے شوک کتابیں اور جائجس پڑھنے کا تھا مل کر افسانیں پڑھے جاتے خوب تفسرے ہوتے افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کی جاتی کرداروں کے نجیے دھڑے جاتے ہر ماہ تفسرے لکھے جاتے اور یہ شوک ان میں ان کی ماں سے منتقل ہوا تھا اور انہی کے نایاب زخیرے کی بدولت وہ چاروں اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کہ سارے خواتین ڈائجس اور شوہ پڑھ چکی تھی خاص طور پر سمیرہ تو ان کی بہت ہی رسیہ تھی اور اسے ہما کوکب بخاری اور انیزہ سعید کی تحریریں اس قدر پسند تھی کہ اس نے پرانے ڈائجسٹوں سے ان کو نکلوا کر ان کی بائنڈنگ کروا کے دونوں کی ایک ایک قلیات ترتیب دے ڈالی تھی اور ان کو بار بار پڑھتی رہتی تھی اس کے علاوہ بیچاروں کے پاس اپنے اپنے پسندیدہ رائٹرز کی لمبی لسک تھی جن کی تحریروں پر خوب مباعثے ہوتے ان کی ماں ہمیرہ اور فرہ بھی ان کی باتوں کو خوب انجائے کرتی اور یہ کہ گھر اور بچوں کی مصرفیات کے باوجود انہوں نے اپنے پیارے رسالوں کا ساتھ نہ چھوڑا تھا اکثر ان کی محفلیں ساتھ ہی جمتی جہاں وہ بدلتے ہوئے ٹرینڈز پر تبصرے کرتی نئی رائٹرز پر تبصرے کیے جاتے کہ اب رائٹرز زیادہ میچور ہوتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی موضوع ان کی گرفت سے باہر نہیں ہے سمیرہ آج تو تم نے کمال کر دیا مہرین نے توصیفی انداز میں کہا ہاں بالکل آمنہ اور سمرین نے فوراں تائید کی اتنے مزے کے خاکے لکھے تھے تم نے اور پیروڈی سمرین نے ہنستے ہوئے کہا پارٹی میں میڈم اور سارا سٹاف کہہ رہا تھا کہ سمیرہ زینب نے محفل لوٹ لی بس بھئی میری تنی تعریفیں نہ کرو میں آکر نہ جاؤں سمیرہ نے کہا نہیں ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں جو مبایثہ ہوا تھا اس میں تم نے کتنی اچھی دلیلیں دی تھی آمنہ نے کہا اور عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی خوبصورت سپیچ کی تھی وہ چاروں رات کے کھانے کے بعد واک پر نکلی ہوئی تھی جب محرین نے صبح کالج میں ہونے والی پارٹی سے ذکر شروع کیا اور سب کو ایک ایک کر کے سمیرہ کے کارنا میں یاد آنے لگے میں ایک بات سوچ رہی ہوں سمرین نے پارک کی وینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا تینوں نے بھی نیشہ استنبالی سمیرہ تم لکھنا کیوں نہیں شروع کرتی کیا افسانے افسانے ہاں تم لکھ سکتی ہو تمہارے اندر صلاحیت ہے مجھے یقین ہے تم بہت اچھا لکھو گی سمرین نے جوش سے کہا نہ بابا کہاں میں کہاں افسانہ نکاری سکول کالج کی پارٹیوں میں خاکے لکھ لینا اور بات ہے سمیرہ نے فوراں کہا میرے خیال میں تو سمرین سے ہی کہہ رہی ہے میں انہیں تائید کرتے ہوئے کہا اور یار بچپن میں تم نے بچوں کے رسالوں میں کہانیاں بھی تو لکھی ہیں ہاں یہ تو ہے سمیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور سچی بات یہ ہے کہ اکثر میرے ذہن میں آئیڈیاز اور موضوعات آتے ہیں لیکن لکھنے کا سوچا نہیں ابھی شاید میں اتنی میچور نہیں نہیں ایسی بات نہیں کتنی ہی رائٹرز ہیں جو کم مومری سے لکھ رہی ہیں اور عمر کا اس بات سے کیا تعلق ہے اور ابھی تم شروع کرو گی تو وقت کے ساتھ میچورٹی بھی آ جائے گی آمنہ نے کہا پھر بھی لکھنے کے لئے مطالعہ اور مشاہدے کی گہرائی بچائیے مطالعہ تو چلو میں کر لیتی ہوں مشاہدہ میرا کتنا کمزور ہے اس نے بیبسی سے کہا ہائے میں کیسے لکھ سکتی ہوں وہ راہت جبی جیسے موسم مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس درکھ کا کیا نام ہے اس نے ایک درکھ کی طرف اشارہ کیا مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ گرمیوں میں عام آتے ہیں اس نے ہستے ہوئے کہا اور وہ فائزہ افتخار جیسی شوخی اور اتنے سارے موضوعات کہاں سے لاؤں آلیہ بخاری کی عام سی ہیروین کو خاص کیسے بنا کر پیش کروں انسانی روئیوں کا بیان بہت مشکل ہے امیرہ سی شدد انیزہ سی معلومات اور اس نے آہ بری بس کرو یہ ساری خصوصیات ہمیں معلوم ہے تم کیا پہلے ہی تحریر سے ان جیسی بن جاؤگی بلکہ ان جیسی کبھی نہ بن سکوگی کیونکہ ہر کسی کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے تمہارا اپنا ایک انداز ہوگا سمرین نے بیس کرتے ہوئے کہا اور ہم سب کتنا خوش ہوں گے جب تمہارے نام سے افثان شائع ہوں گے آمنہ نے خوشی سے کہا اور امی اور پاپا خفہ تو نہیں ہوں گے واہ یہ خوب کہی کیا تم ایسی کہانیاں لکھنے کا ارادہ رکھتی ہو جنہیں وہ قابل زبطی سمجھیں گے نہیں بھئی سمیرہ نے اسے ایک دب رسید کی میرا مطلب ہے کہ پڑھائی کے دوران پڑھائی کے دوران کیا ہے جو ہم نہیں کرتے پارٹیاں شاپنگ سلائی کڑھائی کھانا پکانا ٹی وی میوزک اور آوارہ گردی سمیرہ نے تنقیدی انداز میں کہا بس اب گھر چلو تو پھر لکھ رہی ہونا کوشش کروں گی سمیرہ زینب اس رات سو نہ سکی مختلف سوچیں اس کے ارد کرد منتلاتی رہی آمنہ سمرین اور مہرین کی باتوں نے اس کے دماغ میں سوچوں کے نئے دروہ کر دیئے تھے وہ اسکول میں شوکیا بچوں کی کہانی لکھ لیا کرتی تھی یا خاکے اور پیروڈیز وغیرہ تقریر وہ بہت اچھا لکھتی تھی اور کئی مباعثے اس نے فلبدیہ جیتے تھے اس کی وجہ اس کا مطالعہ تھا لیکن کیا میں افسانہ لکھ سکتی ہوں اس نے خود سے سوال کیا سب نے اس کی حوصلہ افضائی کی تھی وہ یہ سوچنے مجبور ہو گئی تھی کہ اسے کم از کم لکھنے کی کوشش ضرور چاہیے لیکن اس میں ایک خامی تھی کہ وہ ہار جانے یا ریجیکٹ ہونے سے بہت ڈرتی تھی اسکول اور کالج میں بھی وہ ان سرگرمیوں اور مقابلوں سے پرہیز کرتی تھی جس میں اس کے ہارنے کا امکان ہو وہ مقابلہ کرنے سے ڈرتی تھی وہ کوئی ایسا دوست نہیں بنا سکتی تھی جو کسی بھی طرح اس سے بہتر ہو اس میں خود پسندی اور خود نمائی کا ایک ایسا انصر موجود تھا جس سے وہ شاید خود بھی واقف نہ تھی اور آج بھی لا شعوری طور پر اس سے یہی خوف تھا اگر ڈائجسٹ میں اس کے نام کے ساتھ یہ چھپ گیا کہ آپ کی تحریر ناقابل اشارت ہے تو سب پڑھ لیں گے اور اسے یہ گوارہ نہ تھا اگر میں خود خد لے کر اور فون پر ہی معلوم کر لوں تو بھی اور کسی کو نہیں لیکن آمنا مہرین اور سمرین کو تو معلوم ہو گئی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ شہرت کی کشش اسے کھینچ رہی تھی اگر میں ایک افثانہ لکھ کر بھیج دوں اور انہیں بھی نہ بتاؤں ہاں یہ ٹھیک ہے شائع ہو گیا تو کہوں گی کہ سرپرائز تھا اور نہ ہوا تو کہوں گی کہ لکھا ہی نہیں اس نے فیصلہ کر لیا لیکن ہوا یوں کہ جب اس نے اپنی پہلی تحریر لکھی تو وہ ان سے پوشیدہ نہ رکھ سکی اپنی فطری کمزوری کے باوجود سمین زینب کم از کم ان لوگوں سے اتنی اٹیچ تھی کہ خود کو ان سے الگ نہ سمجھ سکی ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اپنی پہلی تحریر ان کو دکھانے سے انکاری تھی پہلے ہمیں پڑھ کر سناو یہ سب کا مطالبہ تھا لیکن اس نے انکار کر دیا بھئی ڈائجسٹ میں سے بھی اچھی تحریر تم ہی پڑھ کر سناتی ہو ہم چار درویش میں قصہ سنانے کا کام تمہارا ہی ہے امنہ نے کہا تو باقی سب نے بھی تائید کی ڈائجسٹ سے پڑھ کر سناتی ہو نا تو جب یہ بھی شائع ہوگی تو سنا دوں گی اس نے اتمنان سے کہا اور اگر نہ ہوئی تو سمرین نے شرارت سے کہا تو بس ایسی غیر میاری تحریر کو پڑھنے یا سننے کی کیا ضرورت سمیرہ نے سنجید کی سے کہا خیر ایسی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ تمہاری کہانی ضرور شائع ہوگی لیکن یہار مجھے کوئی عنوان بتاؤ نام رکھنا بہت مشکل ہے سمیرہ نے بیچارگی سے کہا لو اور سنو کہانی جانے بغیر ہم کیسے عنوان بتا دیں مہرین نے تاجب سے کہا اوہو بھئی تم بس ایسی ہی بتا دو جو مجھے مناسب لگے گا اصل میں کیا مہرین نے قدر پریشانی سے اسے دیکھا میں چاہتی ہوں کہ کہانی کا عنوان کسی اچھے سے شیر کے مصرے پر ہو ہما کوکپ کے افثانوں کے نام زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کلیات ہما کھولتے ہوئے کہا دیکھو مثلا عشق سفر تھا تنہائی کے سہرہ کا اور اکھاں چم چم موسیاں تو تم رکھ لو اساں تے جاڑاں بلو دے گار یا پھر آ جاتے بیجا سائیکل تے یا سانو تیرے نال پیار ہو گیا یہ کیا بکواس ہے وہ چڑ گئی بھئی تم نے جو دو عنوان بتائے وہ تو گانے ہی ہیں میں نے خود سنا ہے تینہ سانی کا دلہ دیاں گلنہ دلہ وچ رہ گئیاں نہ تو سڑیاں نہ ڈسیاں اکھاں چم چم وسیاں تو گانا بھی شائری ہی ہوتا ہے سمیرہ نے چتایا تو میں نے بھی تو شائری ہی بتائی ہے مہرین نے آرام سے جواب دیا یہ تینہ سانی کا اتنا اچھا نغمہ اور وہ استاد امانت علی کی اتنی کلاس کی غزل اس کے جواب میں تم یہ بتا رہی ہو سمیرہ نے افسوس سے کہا مزاگ کر رہی تھی یار میرا مطلب ہے ضروری تھوڑی ہے کہ ایسا ہی ٹائٹل رکھو لیکن زیادہ تر رائٹرز ایسا ہی کرتی ہیں اس نے دوبارہ کلیات ہما کھولی ایک خلش کو حاصل عمر روارہ نے دیا لگتا ہے ہما کو کب کو استاد امانت علی بہت پسند ہے آمنہ نے سر ہلایا آئی دیا سمیرہ نے چھٹکی بجا کر کہا کیا وہ سب منتوجہ ہوئیں احمد فراز احمد فراز یہ کہانی کا نام ہے سمرین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی نہیں بھئی میرا مطلب ہے کہ مجھے فراز کی شائری بہت پسند ہے اس لئے ان کی شائری سے کوئی نام چن لیتی ہوں اس نے جوش سے کہا جانا جانا مہرین نے اتمنان سے کہا اور بیٹ پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں کیا مطلب مطلب فراز کی شائری میں تو اسی لفظ کے گردان ملے گی یہی رکھ لو وہ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور صدا لگانے لگی اب کے تجدید وفا کر نہیں مکا جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا یوں ہی موسم بند کرو یہ بے سورہ راگ سمیرہ نے تبکر کہا ہائے تم فراز کی شائری کو بے سورہ کہہ رہی ہو ساکی فاروقی کا کوئی بیان پڑھ کر تو تم دو دن کھانا نہیں کھاتی مہرین نے آنکھیں پھاڑی میں تمہاری آواز کو کہہ رہی ہوں بھئی جیسا جس کا نصیب وہ عظیم شائر کوئی اور ہوتے ہیں جنہیں نیرہ نور اٹینہ سانی جیسی گلکار مل جاتی ہیں اس نے سمیرہ پر چوٹ کی میں تو اچھی بڑی غزل سنا رہی تھی کہ شاید کوئی عنوان مل جائی یہ تو آمنہ نے مہرین آمنہ کو گھورا دیکھو سمیرہ بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنا افثانہ پڑھ کر سناو پھر کوئی عنوان سوچتے ہیں سمرین بولی ایک اور آئیڈیا بھی ہے مہرین کشن کے مارزہ کر دوبارہ میدان میں اتری وہ کیا تم اپنا افثانہ بلا عنوان ہی چھپوا دو جس پر مقابلہ رکھا جائے کہ جو اچھا عنوان بتائے گا اسے نہ ملے گا میں اپنا افثانہ خواتین ڈائجس میں بیچ رہی ہوں نہ کہ ٹوٹ بٹوٹ یا نونحال میں سمیرہ نے اسے جتایا کوئی بات نہیں ہے یہی ٹوٹ بٹوٹ اور آنکھ مچولی اور نونحال پڑھ پڑھ کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں آمنہ نے کہا اور ایسا ہوا تو یہ مقابلہ میں جیت جاؤں گی کیونکہ بچوں کے رسالوں میں بھی کیونکہ مظہر الاسلام کے زیادہ سے زیادہ افثانے میں نے پڑھے ہیں ایسے ایسے عنوان بتاؤں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے پہلا افثانہ لکھنے والی پاگل لڑکی دیوار پہ ٹنگی اُلتی تصویر گڑی ٹک ٹک کیوں کرتی ہے خدا کے لئے تم سب چھک کر جاؤ میں نے ہی لکھ رہی کوئی افثانہ وغیرہ تم لوگوں نے ہی مجھے اکسایا تھا اب خود ہی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہو سمیرہ نے غصے سے کہا اب تمہارا اپنا مطالبہ ہی عجیب ہے اول تو تمہارا افثانہ نہ پڑھیں دو ایم کوئی شیر یا مصرہ بتائیں جسے تم انوان بنا سکو سو ایم یہ کہ وہ فراز کا ہو اب فراز کا شیر سادیہ امام تو ہے نہیں کہ جہاں چاہے ٹکا دیں مہرین نے تنکر کہا ایک اور نکتہ بھی ہے آمنہ نے سوچتے ہوئے کہا پہلے معلوم کر لو کہ گورنمنٹ اور فراز کے تعلقات کیسے ہیں اور اس حکومت میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ان کے شیر پر عنوان رکھا ہوا افثانہ شائع بھی ہو گا یا نہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں اب ہمارا میڈیا آزاد ہے سمیرہ نے کہا ایک تو میڈیا کی آزادی بھی سمجھ سے باہر ہے لگتا ہے آزادی صرف اس بات کی ہے کہ ساری لڑکیاں جینس اور بنیانے پہن لیں سمرین نے خیال کا اظہار کیا تو اور کیا مہرین جو لیٹ گئی تھی جو اس سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور تو اور یہ کے ٹی این سندھ ٹی وی اپنا چینل اور وہ کون سا ہے اس میں بھی میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں سمیرہ نے کھڑے ہو کر کہا ان سب باتوں کا میرے سوال یا میرے افثانے سے کیا تعلق ہے میں نے تو پرنٹ میڈیا کی بات کی ہے تم لوگوں پر الیکٹرونک میڈیا کا اثر ہے جہاں کہ ٹاک شوز کا یہی حال ہے دین چار مہمان آتے ہیں اور اپنی اپنی ہانکنے لگتے ہیں جہاں تک پرنٹ میڈیا کی بات ہے تو الحمدللہ اس پر ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی حالات یا حکومت کے تحت وہ کسی شاعر یا عدیب کا نام چھاپنا بھی بن کر دیں اور ٹی وی پر بھی صرف سرکاری چینل ہی اس کی ضد میں آتے ہیں ورنہ نیجی چینلز تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مخالفین کو ہی بلاتے ہیں سمیرہ نے تقریر کی واہ 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 تینوں نے تالیاں پیٹی اسی لئے تو ہم تمہارے اتنے فین ہیں سمیرہ زینب اور تمہیں کہتے ہیں کلم اٹھاؤ اور اپنا اور ہمارا نام روشن کر دو ویسے بھی تمہارے نام سے ایس ہٹا دیا جائے تو امیرہ بن جاتا ہے خدا تمہیں امیرہ جیسا زور کلم دے مہرین نے کہا ارے بھئی امیرہ نے تو اس قسط میں کمال کر دیا آمنہ نے میں تو یہ قسط دوبارہ پڑھنے لگی ہوں آمنہ نے ڈائجسٹ کھولا میں تو کہوں گی کہ تو نہ دیکھے میرے جونوں کا زوال میں نہ دیکھوں تیرے جمال کی شام ویسے یہ شیر بھی احمد فراز کا ہے سمیرہ کی آنکھیں چمکی آمنہ نے بے توجہ سے کہا وہ اور مہرین ایک ساتھ پڑھ رہی تھی سمیرہ بھی مطمئن سے اٹھ گئی لاکھ ادھر ادھر کی ہنکنے کے باوجود آمنہ نے اسے مطلوبہ شیر مہیا کر ہی دیا تھا افسانہ پوسٹ کرنے کے بعد اندیشوں نے اسے گیر لیا نہ جانے شائع ہوگا یا نہیں وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی بہت بار سوچا کہ فون کر کے پوچھ لے لیکن حمد نہ ہوئی کبھی وہ یہ سوچ کر ہی گھڑ بڑھا جاتی کہ اس کی تحریر کو ناقابل اشاعت نہ قرار دے دیا جائے اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ دو تین ماہ انتظار کرے گی اور اگر افسانہ شائع نہ ہوا تو خاموشی سے صبر کر لے گی اور ڈائجسٹ والوں سے کوئی استفسار نہیں کرے گی کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ تحریر ناقابل اشاعت ہونے کی خبر ان کو ہی دی جاتی تھی جو خط لکھ کر خاص طور پر پوچھا کرتی تھی وگرنا یہ اعلان کہیں نہیں کیا جاتا تھا کہ فلان کی تحریر قابل اشاعت نہیں ہے پھر کسی وقت یہ یقین پوری طرح سے اس کے اندر اجاگر ہو جاتا کہ اس کی تحریر ایسی گئی گزری نہیں تھی اور ضرور شائع ہو گی یوں ہی امید اور ناومیدی کے درمیان ہی اس کے دن گزر رہے تھے کبھی کبھی تو وہ جنجلا جاتی تھی کہ اس نے دوستوں کی باتوں میں آ کر لکھا ہی کیوں ادھر ان تینوں کا یہ حال تھا کہ ایک ایک دن گن رہی تھی لو تو تمہارا کیا خیال ہے پہلے ہی ماں میرا افسانہ شائع ہو جائے گا سمیرہ نے اتراز کیا انشاءاللہ امنہ نے صدقی دل سے کہا اور اگر سرے سے شائع ہوا ہی نہیں سمیرہ نے اپنی دلی خدشے کا اظہار کیا تو کیا ہوا ٹرائ ٹرائ اینڈ ٹرائ اگین نہیں بھائی میں تو نہیں لکھوں گی بکو نہیں لکھو گی اور ضرور لکھو گی بار بار جب تک کہ چھپنا جائے زبردستی ہے کیا سمیرہ نے چھڑ کر کہا اور ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے اتنے آئیڈیاز آتے ہی رہیں فی الحال تو میرے پاس دو تین ہی آئیڈیاز ہیں آ جائیں گے رائٹرز کو آ جاتے ہیں سمرین نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا تمہیں کیسے پتا بھئی آتے ہوں گے جب ہی تو رائٹرز ساری عمر لکھتے ہی رہتے ہیں اتنی زخیم ناول افثانے ڈرامے وہ تو سب بڑے رائٹرز ہوتے ہیں سمیرہ نے کہا پہلے دن سے کوئی بڑا نہیں ہوتا لکھنے والوں کے دماغ ضرور کچھ خاص ہوتے ہیں اس لئے وہ اتنا لکھ لیتے ہیں مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے اب اپنی رائٹرز کو ہی دیکھ لو فائزہ افتخار کیسے کیسے نئے نئے ٹاپک لے آتی ہیں سمیرہ کو چلچتے ہوئے بولی ہاں اور بہت سی اور رائٹرز بلکہ ساری ہی اتنے عرصے سے لکھ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اتنے آئیڈیاز آئیں گے سمیرہ نے صاف گوئی سے کہا دیکھیں گے پہلا تو آ جائے آمنہ سے گیٹ پر ہاکر سے رسالہ لے کر شوہ وہیں پر کھولا بیتابی سے فیرست پر نظر دوڑائی اور ایک فلک جگاف چیخ اس کے حلق سے برامد ہوئی سمیرہ سمیرہ امی پاپا وہ چلاتے ہوئے دوڑتی آئی آج کالج کی چھٹی تھی پاپا تو آفیس گئے ہوئے تھے سمیرہ امی کے ساتھ کچن میں کوئی نئی درست سیکھ رہی تھی کیا ہوا خیر تو ہے دونوں کچن سے دوڑی آئیں اس حالت میں کہ امی کے ہاتھ میں چمچہ اور سمیرہ کے ہاتھ میں چھٹی تھی ادھر آؤ میری عظیم بہن کہ میں تمہارے ہاتھ چھملوں وہ سمیرہ سے لپٹ گئی پھر اس کے ہاتھ سے چھٹی لے کر ٹیبل پر پھینگ دی یہ خنجر پھینگ دو کہ تمہارے ہاتھ کلم تھامنے کے لئے بنے ہیں کلم ہی تمہاری چھوڑی چاکو اور تلوار ہے اور کلم تلوار سے بہتر ہے اور کلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا کیا ہول فول کیے جا رہی ہو تم ہوش میں تو ہو کیا ہوا ہے امی نے اسے بازوں سے پکڑا امی امی یہ دیکھئے اس نے ڈائجسٹ کھولا یہ دیکھئے یہ نام پڑھئے جی جی سمرہ بخاری کے نیچے دیکھئے سمیرہ زینب آپ کی بیٹی کیا سمیرہ حق بکا رہ گئی اور امی کے ہاتھ سے ڈائجسٹ چھپٹ لیا امی الگ حیران پریشان تھی سمیرہ تم نے لکھا ہے وہ حیران تھی امی وہ وہ پوری طرح کنفیوز ہو گئی اس پر کپ کپی ستاری ہو گئی اس نے کب سوچا کہ اس کا افثانہ اتنی جلدی شائع ہو جائے گا اتنی دیر میں امی سمرین کو فون کھڑکا چکی تھی اور وہ دونوں اپنی امی کے ساتھ عام موجود ہوئی سب بہت خوش تھے سمیرہ اتنی پازیرائی پر چھیم پی ہوئی تھی وہی سب نے مل کر اس کا افثانہ پڑھا وہ بار بار چھیمتی رہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا افثانہ یوں سب کے سامنے اور اس کو بٹھا کر پڑھایا جائے لیکن وہ سب اس سے کہاں چھوڑنے والے تھے ایک ایک جملے کو سراہا گیا اس کی حوصلہ افضائی کی گئی دونوں امیوں نے اس کے انداز تحریر اور موضوع کے انتخاب کی بہت تعریف کی شام کو اس کے پاپا اور سمرین کے پاپا دونوں کی موجودکی میں افثانے کی نشست ایک بار پھر ہوئی دونوں نے اسے ایک ایک ہزار روپیہ انام میں دیا جو آمنہ مہرین اور سمرین نے اسی رات ٹریٹ میں اڑا دیا لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی وہ خود ہواوں میں اڑ رہی تھی اسے ایک ایسے خواب کی تعبیر ملی تھی جسے وہ دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی تھی وہ جتنا خوش ہوتی اتنا کم تھا رات کو آمنہ کے سونے کے بعد اس نے ڈائجسٹ اٹھایا اور لیم جلا کر اس کے صفات کھولے سارا دن ڈائجسٹ ان لوگوں کے پاس رہا تھا اب وہ اسے چھو کر دے کر پڑھ کر یقین کرنا چاہتی تھی وہ بار بار اپنے نام پر ہاتھ پھرتی اور خود کو یقین دلاتی کہ یہ اس کا نام ہے پھر اس نے اپنا افثانہ پڑھا ایک ایک لفظ دھیان سے گو کہ یہ اس کا اپنا ہی لکھا ہوا تھا لیکن اسے یوں پڑھ کر بہت مزا آیا اسے اس نے کاری کی حیثیت سے پڑھا تھا اس نے صفہ پلٹا تو اگلے صفہ انیزہ سعید کا افثانہ تھا اسے ایک بہت عجیب احساس ہوا کہ ایک حیرت انگیز اور ناقبل یقین سے کیفیت لیے ہوئے احساس اس کا افثانہ انیزہ سعید کے افثانے کے ساتھ تھا چھوڑا ہوا تھا وہ ان کی بہت بڑی فین تھی اس نے ان کے پرانے افثانے ناول ناول ڈائیجسٹوں سے نکال کر باؤن کروائے تھے اور آج خود اس کا افثانہ اس رات وہ سو نہیں سکی چند دنوں میں ہی کافی لوگوں کو اس کے لکھنے کا معلوم ہوا کالیج کی لڑکیاں کالونی کے وہ گھر جہاں ڈائیجسٹ پڑے چاہتے تھے خصوصاً کالیج میں تو اس سے خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی وہ پہلے سے ہی نمائے سٹوڈنٹ تھی اب اور زیادہ ہو گئی حیرت تو اس سے اس وقت ہوئی جب اردو کی میڈم نے اسے بلا کر اس کے افثانے کی تعریف کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی ایک بات یاد رکھنا بیٹا انہوں نے کہا جی میم اور اپنا ظرف بڑھا کرنا کیا مطلب میم چھوٹی عمر میں بڑی کامیابی مل جائے تو بعض اوقات مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے اس میں تعریف تنقید مسابقت سب آ جاتا ہے اس لئے کہہ رہی ہوں دل بڑھا کرنا یس میم اس کی سمجھ میں پوری طرح سے تو نہ آیا لیکن وہ ان کے آگے اور کیا کہہ سکتی تھی اس کے لئے یہ ہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے اس کا افثانہ پڑھا اور اس کی تعریف کی اور اس کے اگلے ہی روز اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب ڈائجس کی مدیرہ کا فون آ گیا انہوں نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی اور مزید لکھنے پر بھی اسرار کیا وہ تو دھنگ سے ان کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دے پائی وہ اس کی عمر کا سن کر بھی کافی حیران ہوئی لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی بہت ساری ریٹرز نے کم عمری سے ہی لکھنا شروع کیا اور بہت اچھا لکھا کیا سمرین اور مہرین نے چیخ ماری کون مدیرہ نے فون کیا ہاں بھئی ان کا فون آیا تھا ہاں بھئی وہ دونوں خوشی سے بے کابو ہو گئیں چائے لاتی ہوئے آمنہ بھی مسکراتی وہ یہ ساری تفصیل سن چکی تھی تم کتنی خوش قسمت ہو سمرین سمرین نے رشک سے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا تم لوگوں نے ہی مجھے احساس دلایا اور مجھ سے لکھوایا سمرین نے ممنونیہ سے کہا یعنی تم وہ کامیاب انسان ہو جس کے پیچھے تین عورتوں کا ہاتھ ہے مہرین نے مسکرا کر کہا عورتیں عورتیں کون آمنہ نے اسے گورا سنو سنو ایک اور بات تمہیں نے بتائی ہی نہیں سمرین نے جلدی سے مداخلت کی وہ کیا وہ یہ کہ اب ڈائجسٹ ادارے کی طرف سے عزازی طور پر ملیں گے ہرے تینوں نے نعرہ لگایا سمرین آمنہ نے رات کو سوتے وقت اسے پکارا ہم تم نے اس ماہ کے ڈائجسٹوں پر تفسرہ لکھا وہ چاروں ہی ہر ماہ تفسرہ لکھا کرتی تھی کبھی مل کر کبھی الگ الگ تفسرہ ہاں میں لکھوں سمرین ہچکچائی کیا مطلب میرا مطلب ہے کہ وہ ذرا رکی عجیب لگتا ہے یار عجیب وہ کیوں بلا آمنہ حیران سی اٹھ کر بیٹھ گئی میں تو اب رائٹر ہو گئی ہوں تو اس نے کیا فرق پڑتا ہے ریڈر بھی تو ہو ہاں ہوں لیکن کیا رائٹر ہو کر ایک عام سا خط یا عام سا تفسرہ لکھنا کچھ عجیب نہیں لگے گا لیکن بہت سی رائٹرز تو لکھتی ہیں سب کہاں کوئی ایک آدھی لکھتی ہے لیکن دوسروں سے ہمیں کیا تم اتنا اچھا تفسرہ لکھتی ہو ہاں لیکن اب یہ دیکھوں گی کہ مجھ پر تفسرہ کیسا آتا ہے سمیرہ نے مزے سے کہا تو تم نہیں لکھو گی آمنہ نے پوچھا نہیں وہ اتمنان سے بولی پہلے تو اس نے یہ سوچا تھا کہ اگلے ماں یہ دیکھنے کے بعد کی کارین کا اس کی تحریر پر کیا رد عمل ہے اس کے بعد ہی اگلے افثانے لکھے گی لیکن دن تھے کہ گزر ہی نہیں رہے تھے اور وہ لکھنے کے لئے بیچین ہو رہی تھی اور اسی بیچینی میں اس نے دو اور مختصر افثانے لکھ ڈالے اور پوسٹ کر دیئے اگلے مہینہ اس کی نزدیک اس کی زندگی کا بہترین مہینہ تھا جس میں اسے ناقابل یقین خوشیہ ملی کارین نے اس کے پہلے افثانے کو بہت سراہا تھا تقریبا ہر خط میں اس کے افثانے کی تعریف موجود تھی اس کے بیجے ہوئے دونوں افثانوں میں سے ایک خواتین ڈائجس میں شائع ہوا تھا اور ایک شوہ میں ایک ہی مہینے میں دو افثانوں کی اشاعت نے گویا اس سے پاگل کر دیا اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے گھر والوں محلے والوں اور کالج میں اس کی حیثیت وی آئی پی جیسی ہو گئی یہاں تک کہ پرنسپل نے بھی اس کی تعریف کی لڑکیاں اسے رشق سے دیکھتی کچھ جیلس بھی ہوتی سمیرہ ان کی جیلسی کو محسوس کرتی لیکن اسے اس سب میں مزہ آ رہا تھا وہ خود کو بہت متبر محسوس کر رہی تھی جس طرح ڈائجس کے خاص نمبر یا سلگیرہ نمبر کے لئے رائٹر سے سروے کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک سوال نامہ اس بار سمیرہ کو بھی محصول ہوا وہ یہ احساس پا کر بہت مسرور تھی اب اس کے تین افثانے ہی شائع ہوئے تھے یہ ایک طرح سے اس کا پہلا انٹرویو تھا اس میں ایک سوال تھا زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک یاد ہو کون سا لکھوں اس نے ان تینوں سے پوچھا بھئی ہماری زندگی تو ایسے اوٹ پٹانگ واقعات سے بھری ہوئی ہے آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا اوٹ پٹانگ کیا مطلب سمیرہ نے تیوری چڑھائی بھئی شرارتیں تو اوٹ پٹانگ ہی ہوا کرتی ہیں سمرین نے کہا وہ لکھ دو جب ان سی سی کے دوران فائرنگ پر گئے تھے اور پہلا فائر ہوتے ہی تم بے ہوش ہو گئی تھی سمرین نے یاد دلایا جی نہیں پھر وہ جو تم الادین میں گم ہو گئی تھی آمنہ بولی گم ہو گئی تھی کیا ذرا سی بچی تھی جو گم ہو گئی تھی بس بھیڑ میں ہم الگ ہو گئے تھے سمیرہ نے جلدی سے کہا اچھا اچھا سنو وہ جو تارک روڈ پر چارٹ والے سے جگڑا ہو گیا تھا جگڑا لکھ دوں بے وقوف پھر وہ جو مری کے ہوتل میں اسری کرتے ہوئے ہم نے کارپٹ جلا دیا تھا ہاں ہاں وہ خاصا مزیدار واقعہ تھا نہائے شوک سے مل کر سوالنامے کے جواب لکھے گئے بشمول زندگی کے یادگار واقعے کے تھوڑا نمک میر شامنہ نے ڈالا چارٹ مسالہ مہرین نے گارنشنگ سمرین نے کی اور یوں ایک بہت دلچسپ جواب نامت ترتیب پا گیا رات کو لفافے میں بند کرنے سے پہلے اس نے حضب عادت ایک بار پھر پڑھا لیکن اسے مزہ نہیں آیا اسے وہ سب نہایت بودہ بونگا اور فضول محسوس ہوا میں یعنی سمیرہ زینب جس نے محض دین افسانوں سے ہی اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے اور وہ پہچان یہ ہے کہ میں معاشرتی مسائل پر لکھتی ہوں کم عمر ہونے کے باوجود میری تحریر میں سنجیدگی ہے پختگی ہے اور یہ سوال نامہ جو پہلی بار مجھے بیجا گیا ہے اس کے جواب میں میں ایسا فضول جواب لکھ بیجوں آج سے چار پان سال پہلے پیش آنے والا یہ فضول سواقیہ نہیں نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا اس نے سارے جواب دوبارہ لکھے اور ایک سنجیدہ سواقیہ لکھا باقی سوالوں کے جواب بھی مختصر اور سنجیدہ لکھے تھوڑی دیر کے لیے اسے یہ بھی خیال آیا کہ وہ جواب نہ بیجے کیونکہ اکثر اس نے دیکھا تھا کہ اس کی پسندیدہ رائٹرز کے جواب ایسے سروے میں موجود نہیں ہوتے تھے لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا وہ اس سے گنوانا نہیں چاہتی تھی اسی لیے اس نے جوابات پوسٹ کر دیئے جب وہ سروے شائع ہوا تو آمنہ سمرین اور مہرین کو بہت حیرانی ہوئی کیونکہ جواب اس سے کتنے مختلف تھے جو انہوں نے لکھے تھے یہ کیا سمیرہ یہ تو آمنہ نہیں لکھا تھا ہاں وہ میں نے بدل دیا تھا اس نے بے نیازی سے کہا لیکن کیوں آمنہ نے احتجاج کیا بس یار وہ اتنا فضول لگ رہا تھا اور اس وقت ہم تھے ہی کتنے بڑے اور کتنے بے وقوف بھی لیکن اس میں کوئی حرچ نہیں تھا زندگی کے بے شمار یادگار واقعات ہوتے ہیں وہ کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں مہرین نے کہا ہاں وہ جو کارپر جل گیا پھر ہم نے اسے چادر ڈال کر چھپا دیا پھر ویٹر سے جھوٹ بولا پھر بھی اسے پتا چل گیا یہ سب بکواس لکھتی میرا کیا امپریشن پڑتا اس نے غصے سے کہا اس میں امپریشن والی کوئی بات تو تھی ہی نہیں ایسے سروے تو آتے رہتے ہیں اور تمام رائٹرز چاہے ان کی کتنی ہی عمر اور سینیارٹی ہو ایسے دلچسپ واقعات لکھتی رہتی ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کبھی شرارت نہیں کی یا شرارت میں جھوٹ نہیں بولا یا اور کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزت نہیں ہوئی یہ سب تو نیچرل ہے سمرین نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہی مجھے سوال نامہ بیجا گیا اور میں نے اپنے حساب سے جواب لگتی ہے اس میں اتنا بحث کرنے کی کیا بات ہے اس نے کتنی انداز میں کہا آمنہ سمرین اور مہدین یک دم چپ ہو گئیں انہیں پہلی بار سمیرہ خود سے ذرا فاصلے پر محسوس ہوئی سمیرہ کو یہ حساس تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس دن اس کا لہجہ کچھ اچھا نہ تھا اس لئے وہ دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح گل مل گئی کہ انہیں حساس نہ ہوا اور ویسے بھی ان لوگوں کی آپس میں بہت محبت تھی لیکن سمیرہ باوجود کوشش کے اس حساس کو دور نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اب خود کو ان سے ذرا الگ ذرا مختلف محسوس کرنے لگی ہے اس کے محسوسات میں کافی تبدیلی آگئی تھی چند مہینے ہی ہوئے تھے لیکن اسے جو محبت اور شہرت ملی تھی اس سے وہ خود کو بلندی پر محسوس کرتی تھی اکثر بازار میں خدیداری کرتے ہوئے اسے کسی اسٹال پر ڈائجس نظر آ جاتا تو اس کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتا اور اس میں اس کا افسانہ شائع ہوا ہوتا تو وہ اسے کھول کر اپنا نام ضرور پڑتی تھی پھر چور نظروں سے چاروں طرف دیکھتی یوں رش میں اپنا نام دیکھ کر اس سے ایک عجیب قسم کی تسکین ملتی اسے لگتا کہ کھڑے کھڑے اس کا قد لمبا ہو گیا ہے اور آس پاس کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سمیرہ زینب کھڑی ہے کبھی اس کا دل چاہتا کہ اسٹال والے کو خود ہی بتا دے کہ جو ڈائجیسٹ تمہارے پاس رکھے ہیں اور ان میں سے کسی میں ایک افسانہ سمیرہ زینب کا ہے تو وہ سمیرہ زینب میں ہوں شاپنگ کرتے ہوئے اسے لگتا کہ دکندار خود ہی اسے پہچان کر دسکاؤنٹ دے دیں گی یا راستے میں عورتیں وہ لڑکیاں اسے روک کر پوچھیں آپ سمیرہ زینب ہیں وہی جو لکھتی ہیں حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس ملک میں ابھی ڈائجیسٹ رائٹرز کی اتنی وزیرائی نہیں ہوتی کہ اس سے ایک سلیبرٹی والا سلوک کیا جائے پھر بھی خاص احساسات اسے گہرے رکھتے اور وہ جو اس نے سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ چلے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا وہ لکھتی چلی گئی وہ خود حیران ہوتی کہ وہ جو سوچتی تھی کہ جب اس کے پاس موجود تین چار آئیڈیاز ختم ہو جائیں گے تو وہ کیا کرے گی اور یہ رائٹر ساری زندگی کیسے لکھتے رہتے ہیں تو اب آئیڈیاز کے سلا پر حیران تھی ایک بار کلم کا سفر شروع کیا تو گویا جادوی کلم چل پڑا اور وہ حیران ہوتی اب ہر واقعہ اس پر ایک نئی طرح سے اثر انداز ہوتا باتیں وہی ہوتی مسائل وہی ہوتے لیکن اس پر سوچوں کے سو دروا کر دیتے ہر چیز کے اتنے پہلو ہوتے کہ وہ پریشان ہو جاتی کہ کس چیز کو کس پہلو سے لکھے اسے اپنی چار طرف کہانیاں ہی کہانیاں بکھری نظر آتی اور جب سمرین نے اس کے لکھنے کی رفتار پہ حیرت کا اظہار کیا تو وہ کہہ اٹھی میں خود حیران ہوں سمرین وہ جو کسی مجسمہ ساز نے کہا تھا کہ مجسمہ تو پتھر کے اندر ہوتا ہے میں تو صرف فالدو پتھر ہٹا دیتا ہوں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور وہ جو مستنصر حسین طارر کے بہاؤ کی پکلی تھی جس کے جملے ہمیں کتنے پسند تھے جب وہ کہتی ہے یہ بیل بوٹے میرے سر میں نہیں آتے یہ تو ٹہنیوں میں ہوتے ہیں اور آپ ہی آپ چجروں سینکوڑھوں اور گھڑوں پر بن جاتے ہیں جیسے دریا میں پانی ہے اور بیچ میں بوٹا ہے ایسے ہی جس کا یہ کاج ہوتا ہے اس کے پنجر میں یہ بیل بوٹے ہوتے ہیں جو آپ ہی آپ بنتے ہیں تو سمرین مجھے بھی یہی لگتا ہے یہ سارے الفاظ میرے کلم میں ہوتے ہیں اور خود بخود صفحات پر منتقل ہو جاتے ہیں شاید خدا جنہیں لکھنے کے لئے منتخب کر لے انہیں یہ صلاحیت دے دیتا ہے سمیرہ ایک بات کہوں ہاں کہو تمہارے لکھنے پر مجھے فخر ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم اس سے زیادہ ٹائم دے رہی ہو چار ماہ بعد ہمارے ایکزیمز ہیں پھر اس کے بعد انٹر ٹیسٹ کی تیاری ہاں ہاں چار مہینے بہت ہیں اور ایکزیم تم جانتی ہو میں پڑھائی سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی سمیرہ جو اپنی ہی باتوں اور سوچوں کا مزہ لے رہی تھی اس بے وقت کی راگنی پر سخت بدمزہ ہوئی وہ سمجھ رہی تھی کہ سمرین اس کی تحریروں کے بارے میں کوئی خاص بات کہی گی تم نے آج مریم کو دیکھا سمیرہ نے اس سے پوچھا کیوں کیا ہوا اسے آج جب کلاس میں سب میرا ذکر کر رہے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے تو کیسے اٹھ کر چلی گئی ہم ہم جیلس اسے کوئی کام ہوگا سمرین نے آہستگی سے کہا اسے سمیرہ کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا فرسٹ اور سیکنڈیئر کی ساری لڑکیاں کالیج کے گراؤنڈ میں تھی آج صبح سے موسم بہت خوشگوار تھا بادل چھائی ہوئے تھے اور ہلکے ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی لڑکیوں نے میڈم سے درخواست کر کے فری پیرڈ لے لیا تھا وہ بھی موسم کے زیر اثر اچھے موڈ میں تھی اسے لئے خلاف توقع جلد مان گئی آمنہ سمیرہ سمرین مہرین اور ان کی دیگر دوستیں بھی ایک جگہ بیٹھی موسم کا مزہ لے رہی تھی چلو بھئی سمیرہ کچھ کھلاو پھلاو ہم نے سنا ہے کہ تمہیں کہانیاں لکھنے کی پیمنٹ بھی کی جاتی ہے اس کی ایک لاس فیلو نتاشا نے بے تکلفی سے کہا ہاں مجھے میری تحرینوں کا عزاز یہ ملتا ہے سمیرہ نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا اس کے انداز گفتگو نشیست و برخواست میں بہت تبدیلی آ چکی تھی اور بے تکلفی کی جگہ تکلف نے لے لی تھی اسے نتاشا کی پیمنٹ کہنے پر شدید حصہ آیا تھا جاہل بدتمیز اس نے دل ہی دل میں کہا لیکن اوپر سے مسکرا کر بولی ہاں ہاں کیوں نہیں جو کھانا ہے منگوالو سب لڑکیوں نے اس فراغ دلانا اعلان پر خوشدلی سے تالیاں بجائی اب سب چارٹ اور کوک کے مزے لے رہے تھے یار اس ماں فرد اشتیاق نے کیا غزب کا لکھا ہے حبیرہ بولی بھئی میری تو فیورٹ ہیں فرد لیکن بس یہ باقی آئندہ نیہا نے مو لٹکا کر کہا بھئی وہ ہر چیز اتنی تفصیل سے اتنی باریکی سے لکھتی ہیں تو ظاہر ہے طویل ہوگا اور باقی آئندہ کو بگتنا پڑے گا اینی نے سمجھایا اس انتظار میں بھی مزہ ہے یار چاہے انتظار کرنا پڑے پر میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ماں ان کا ناول شائع ہو میری نے بڑی محبت سے کہا سمیرہ نے اسے گھور کر دیکھا لیکن وہ بہت کم لکھتی ہیں آمنہ نے تاثب سے کہا بھئی بڑے رائٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں کم لکھتے ہیں ماہین بولی سمیرہ کو بہت غصہ آیا اس لیے کہ اس ماں اس کا بھی افثانہ شائع ہوا تھا لیکن کوئی اس پر بات نہیں کر رہا تھا گھر پر بھی امی اور آنٹی فرد اشتیاق کے ناول پر ہی بات کرتی رہی اور اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری لڑکیاں جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی ہیں اور فرد کی طویل ناول لکھنے اور کم لکھنے کو سراہ کر اس پر تنس کر رہی ہیں کیونکہ اب تک اس نے مختصر افثانے ہی لکھے تھے اس لیے جب ماہین نے کہا کہ بڑے رائٹرز کم لکھتے ہیں تو وہ تل ملا گئی ہر کسی کا اپنا مزاج اور طریقہ کیا فائزہ افتخار رخصانہ نگار سمرہ بخاری اچھی رائٹرز نہیں ہیں وہ تو کم نہیں لکھتی پھر وہ شادی شدہ اور بچوں والی ہیں اور کچھ لوگ خواہ مخواہ ہی کم لکھتے ہیں اہمیت جتانے کا شوق آمنہ سمرین اور مہرین نے نہایت حیرت اور بے یقینی کے ساتھ پہلے سمیرہ اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا ان کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا کیا یہ واقعی سمیرہ نے کہا ہے اس کے بعد سمیرہ بھی وہاں نہیں بیٹھی اور لائبریری کا کہہ کر اٹھائی چارٹ اور کوک میرے پیسوں سے اڑائی اور تعریف کریں کسی اور کی سب جانتی ہوں سب جیلس ہوتی ہیں مجھ سے اس نے احساس تفاخر سے سوچا اور لائبریری میں بیٹھ کر اپنا عدورہ افثانہ مکمل کرنے لگی اور یہ بھی دیہان میں نہ رہا کہ آمنہ سمرین اور مہرین میں سے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا آج مجھے تم پہ حیرت ہوئی ہے بہت سمرین نے اس کی طرف دیکھا کچھ بھی ہوتا بہرحال رات کو ان کی میٹنگ ہونا لازمی تھی کیوں اس نے حیرت سے کہا وہ فرد اشتیاق والی بات ہاں وہ وہ شرمندہ ہوئی حقیقت یہ تھی کہ اسے خود اس بات پر شرمندگی تھی بس ایسے ہی کہہ دیا میرا کوئی خاص مطلب نہ تھا اس نے آہستہ سے کہا کیا تمہیں یہ برا لگا کہ وہاں تمہارے افثانے کا ذکر نہیں ہوا آمنہ نے جرہ کی وہ خاموش رہی پھر کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن لہجہ کمزور تھا تم خود ہی کہتی ہو کہ ہر رائٹر کا اپنا انداز اور مزاج ہوتا ہے کوئی خم لکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور اگر تمہیں یہ برا لگا کہ تمہارے افثانے سے زیادہ فرد کی تحریر پسند کی گئی تو ماف کرنا تمہارا دل بہت چھوٹا ہے شہرت مقبولیت اور پسندیدگی میں ہر ایک کا اپنا حصہ ہوتا ہے جو اس سے ملتا ہے اگر آج ایک تحریر کو تمہاری تحریر سے زیادہ پسند کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری تحریر غیر اہم ہوگی دوسری یہ بھی بات ہے کہ تم لاکھ اچھا لکھو لیکن ابھی تم نئی ہو اور تمہارے لکھنے اور ان سینئرز کے لکھنے میں بہت فرق ہے اور ابھی سے تم اپنا موازنہ ان سے کرو گی تو مہرین صاف گوئی سے کہتی چلی گئی اور وہ جو اپنے طرز عمل پر شرمندہ تھی اتنا لمبا لیکچر سن کر بڑک اٹھی مانا کہ میں نے غلط رویہ اختیار کیا لیکن میں اس پر شرمندہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہے مجھے کہہ دو اور آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے کیا رائٹرز پر تنقید نہیں ہوتی بڑے سے بڑے رائٹر پر ہوتی ہے اور اگر میں نے تھوڑا کچھ کہہ دیا تو تم لوگوں کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے کیا اس سے پہلے ہم نے کسی رائٹر پر تنقید نہیں کی سمیرہ نے غصے سے کہا تو وہ تینوں خاموش ہو گئیں سمیرہ بھی پھر وہاں رکی نہیں تھی ابھی تک سمیرہ نے مختصر افثانے ہی لکھے تھے اس بار وہ ذرا طویل لکھنا چاہتی تھی کم از کم ایک ناول آئیڈیا تو اس کے پاس تھے لیکن ایک تو وہ فطرتاں کچھ سست تھی دوسرے پڑھائی کی مصروفیت لیکن اس بار جب اسے شوہ کے سالگیرہ نمبر کے لیے ایک تعرف کے ساتھ ناول لکھنے کے لیے اسرار کیا گیا تو وہ پرجوش ہو گئیں اور دیگر مصروفیات ترک کر کے لکھنے میں جت گئی اس نے کارین کے تفسروں سے اندازہ لگایا تھا کہ لوگ طویل کہانیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ خود چاروں بھی ناول اور مکمل ناول ہی کی زیادہ شوکین تھی اور ہمیشہ عمیرہ احمد انیزہ سعید آلیہ بخاری آسیہ رزا کی راحت جبی فائزہ افتخار اور فرط اشتیا کے ناولوں کی منتظر رہتی اور افسانیں آخر میں پڑھ دی اس بار اس نے بہت سوچ سمجھ کر موضوع کا انتخاب کیا تھا اور ہر بار کی طرح ڈائریکٹ فیر کرنے کی بجائے وہ پہلے نوٹس لے رہی تھی مختلف کتابوں کے حوالے انٹرنیٹ کی مدد وہ ہر طرح سے ایک مکمل اور جامع تحریر لکھنا چاہتی تھی ایک یادکار تحریر جو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے ٹھیک ہے پہلے افسانے سے ہی کوئی کلک نہیں ہو جاتا مجھے پھر بھی بہت عزت ملی ہے میں اب بہت زیادہ محنت کروں گی اور کیا وجہ ہے کہ میں ان رائٹرز کا مقابلہ نہ کر سکوں آخر جونئر ہی سینئرز کی جگہ لیتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے کوئی ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہتا اس نے خود کو اتمنان دلایا ان کا کالیج بھی بارشوں کی وجہ سے کچھ دن کے لئے بند ہو گیا تھا اب اسے اور بھی فرصت تھی بڑی دل جمع سے وہ اپنے کام میں لگی تھی گھر کے کام سے بھی چھٹی تھی ویسے ہی اس کی امی ماشاءاللہ بہت ینگ اور ایکٹف تھی ہمیں وقت متحرک اور مستعدر رہتی پھر ایک ملازمہ بھی تھی وہ رامنا محض چھوٹے موٹے کام یا شوکیہ کام ہی کیا کرتی تھی ان کی امی چاہتی تھی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی وقت دیا کریں تاکہ ہر لحاظ سے ان کی تربیت ہو جب سے اس نے لکھنا شروع کیا تھا امی اس پر سختی نہیں کرتی تھی اور پھر امنا جیسی بہن جس کے لئے اپنی بہن کا رائٹر ہونا اتنا بڑا عزاز تھا کہ اس نے از خود ہی اس کے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے اور بڑی خوش دلی سے انہیں انجام دیا کرتی تھی آج کل پڑھائی کا زور بھی ذرا کم تھا اس لئے اسے اور فرصد مل گئی مہرین اور سمرین سے ملاقات بھی موقوف تھی وہ آئیں تو اسے مصروف پا کر کمرے سے چلی جاتی آمنا اور امی کے ساتھ ہی لاؤنچ میں بیٹھ جاتی خود آمنا ان کے گھر جاتی تو سمیرہ انکار کر دیتی پارک جانا بھی بند تھا آخر ان تینوں سے برداشت نہ ہوا اور ایک دن تینوں نے کمرے میں جارہانہ انداز میں درنا ڈال دیا کہ سمیرہ بھی نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی بس میں ذرا مصروف ہوں لکھنے میں اس نے کہا بھئی ایسا کون سا شہکار تخلیق ہو رہا ہے جس کے لئے سب کچھ ترک کر دیا ہے مہرین نے دوستانہ لہچے میں کہا لیکن سمیرہ کو نہ جانے کیوں اس کا لہجہ تنزیہ محسوس ہوا شہکار ہاں وہ بھی تخلیق کروں گی کیوں نہیں کروں گی اس نے جوز سے کہا دیکھنا تم ایک دن میں کیسے شہکار لکھوں گی جیسے جیسے موبسہ کا نیکلس جیسے شفاق احمد کا گرڈریہ منٹو کا ٹوبر ٹیک سنگ بانو آپا کا دلے یزدہ غلام آباس کا آندھنی کھیترن مینیس فیلڈ کا رکو 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 سمرین نے گبرا کر کہا کیوں کیا ہوا تم کچھ زیادہ ہی انچہ پرواز کر گئی ہو ذرا نیچے آؤ سمرین نے ہستے ہوئے کہا تمہیں پہلے تو یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ جیسے رفت سراج کا شہکار جیسے ساجتہ حبیب کا چنار کے آنسو جیسے عمر احمد کا پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مہا ملک کا میرے خواب ریزہ ریزہ جیسے ہما کوکب بخاری کا ایک تھی زویا جیسے انیزہ سعید کا بیابا میں ہے منتظر لالہ کب سے رکو رکو اب تم رکو سمرین نے کہا یوں نو ان جیسا تو میں لکھی رہی ہوں اس نے بینیازی سے کہا کیا مطلب بھئی جن ڈائجسٹوں میں یہ لکھ رہی ہیں میں بھی لکھ رہی ہوں اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں ان کے اس ٹینڈرٹ کا لکھ رہی ہوں ہاں ضرور لیکن ابھی تم تجربے کی بٹی سے گزر رہی ہو یہ گزر چکی ہے مہرین بولی پرفیکشن کبھی بھی کسی میں نہیں ہوتی یہ ایک ارتکاہ ہے جس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ اگتا اور جڑتا رہتا ہے سمہرہ نے کہا ہاں بالکل سمرین نے تائید کی تم میں بھی بہت کچھ اگے گا اور بہت کچھ جڑے گا لیکن یاد رکھو کیوں دلاتی ہو کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں وہ جنجلا گئی اس لیے کہ تم خود ہی اس احساس میں مبتلا ہو آمنہ نے دوڑڑوک انداز میں کہا تم لوگوں نے ہی مجھے لکھنے پر اکسایا تھا اور اب تم نے ہی میری مخالفت پر کمر باندھ لی ہے ہاں ہم نے کہا تھا اور ہمیں اس پر بہت خوشی اور فخر ہے مہرین بولی لیکن ہم اپنی سمرہ کو کھونا نہیں چاہتے تمہارا وجود تمہاری شناخت سمیرہ زینب ہے ہم نے تم سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم امیرہ احمد بن جاؤ جے کے رولنگ بن جاؤ یا بانو کچسیا بن جاؤ میں ان جیسا نہیں بننا چاہتی میرا اپنا انداز ہے اس نے غصے سے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو تم ان جیسا نہیں بننا چاہتی بلکہ ان سے بھی آگے جانا چاہتی ہو ان فیکٹ تم آلریڈی خود کو ان سے آگے سمجھ رہی ہو تم مغرور ہو رہی ہو سمیرہ زینب سمرین نے کہا یہ جھوٹ ہے وہ چل آئی تم لوگ مجھ سے جیلس ہو رہی ہو میری شہرات میرا ٹیلنٹ تم سے حضم نہیں ہو رہا تم سمرین تم کہتی تھی نا کہ سمیرہ تم لکھو اور آج تم ہی وہ ہام گئی شاید وہی ہماری غلطی تھی سمرین نے آہستہ سے کہا اور تینوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اسے ان تینوں پر شدید غصہ تھا اور اب اس پر خود کو ثابت کرنے کا بودھ سوار ہو گیا تھا وہ چاہتی تھی رات و رات بہت مشہور ہو جائے اس کی کتابیں چپ کر بیس سیلر کا ریکارڈ قائم کر دیں اسے ٹی وی پر لکھنے کی آفرز ملے ایوارڈ ملے تفسریں ہوں اور وہ لائم لائٹ میں آ جائے ایک دن اس کے لئے ایک لڑکی کا فون آیا اس نے اپنا نام انیلا ابرو بتایا میں آپ کے ہی کالج میں پڑھتی ہوں لیکن میں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی ہوں آپ مجھے جانتی نہیں ہوں گی آپ تو ویسے ہی مشہور شخصیت ہیں اس کیس جملے نے سمیرہ کو احساس سے تفاخر دیا اصل میں مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے انیلا ابرو نے کہا جی فرمائیے اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا لہجہ کسی سیلیبرٹی جیسا ہو اصل میں میرے بھائی ڈراما پروڈیسر ہیں مقامی سندھی چینل کہ انہوں نے آپ کے افثانے بھی پڑھے ہیں اور آپ سے ڈراما لکھوانا چاہتے ہیں سمیرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس کی خواہش تو تھی لیکن یوں اچانک آفر آ جائے گی اس نے نہیں سوچا تھا پھر ایک دم وہ پریشان ہو گئی لیکن میں تو سندھی میں نہیں لکھ سکتی میری سندھی اتنی اچھی نہیں ہے اس نے مایوسی سے کہا ہاں میں نے بھائی سے یہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ بے شک اردو میں ہی لکھتے ہم ترجمہ کر لیں گے یعنی میرا لکھا ہوا اتنا اہم ہے کہ لوگ آپ اسے ترجمہ کرنے پر تیار ہیں یا آمنہ سمرین اور مہرین خواہ مخواہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتی رہتی ہیں اپنی اہمیت پر نازہ ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا لیکن خود مقامی زبانوں میں بھی تو لکھنے والے موجود ہیں اس نے ایک ادائی بے نیازی سے کہا ہاں ہے لیکن بھائی کہتے ہیں کہ جو واقعی بڑے رائٹرز ہیں وہ بڑے اور نیشنل چینلز کے شہرات کا مزہ لینے کے بعد چھوٹے چینلز سے مقامی زبانوں کے چینلز کو لفٹ نہیں کرواتے جو موجود ہیں وہ مخصوص موضوعات سے باہر نہیں آتے وہی کاروباری وہی وڈیرے کلہاریاں اور ڈکیت بکول بھائی کے کہ ینگ لوگ آگے آنے چاہیے خصوصا خواتین نئے موضوعات آنے چاہیے سندھ میں صرف یہ ہی تو نہیں ہوتا ہاں بالکل اس نے تائید کی لیکن میں تو ابھی نہیں ہوں پھر مجھے سکرپٹ رائٹنگ کا پتہ نہیں اور بھی بہت سی رائٹرز ہیں جو لکھ رہی ہیں آپ لوگ ان سے کیوں نہیں لکھواتے اس نے ایک عدا سے پوچھا کہ وہ یہ سمجھی کہ اسے یہ جواب سننے کو ملے گا کہ نہیں لکھ تو بہت نہیں ہیں لیکن آپ کا انداز سب سے الگ ہے اور میرے بھائی کو آپ کا لکھا ہوا ہی پسند ہے اور آپ ہی ہمارے ڈرامو کو بدل سکتی ہیں لیکن انیلہ عبدو نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ رائٹرز بھی بڑے اور پرائیویٹ چینلز کو ہی ترجیح دیتے ہیں کچھ خواتین تو اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہتی اور میرے بھائی نے کچھ رائٹرز سے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے پیسے زیادہ مانگے وہ رائٹرز جو بڑے چینلز کو شاید یوں ہی لکھ کر دیں لیکن کوئی مقامی چینلز کا بندہ لکھنے کو کہے تو زیادہ پیسے مانگتے ہیں شاید اس لئے کہ ان کا ویورشپ دوسرے چینلز سے کم ہوتی ہیں لیکن چھوٹے چینلز کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا توبہ یوں بولے جا رہی ہے گویا خود ہی رہا دریکٹر ہو سمیرہ نے سوچا اور مجھے کیا ضرورت ہے جب اور کوئی نہیں لکھ رہا میں بھی کیوں نہ کسی بڑے چینلز کے لئے لکھوں زیادہ شہرت بھی زیادہ ملے اور پیسہ بھی یہ بات بھی آخر کار اس نے سوچی لی دیکھیں آج کل تو میں کچھ نہیں لکھ رہی ایکزیمز ہونے والے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے اس نے جان چھوڑائی رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے یہ بات پاپا کو بتائی آمنہ بھی موجود تھی لیکن ان چاروں کے درمیان تناؤ ابھی تک موجود تھا لیکن سمیرہ کو کسی طور تو یہ خبر نشر کرنا تھی بھئی واہ ہماری بیٹی کیا اب اتنی بڑی رائٹر بن گئی ہے انہوں نے خوشی سے کہا وہ اس کے لکھنے کی سرگرمیوں سے واقف تھے اور اس پر خوش تھے لیکن پڑھا صرف انہوں نے پہلا افسانہ تھا لیکن پاپا میں نے انکار کر دیا اس نے کہا کیوں بھئی اچھا موقع تھا پاپا ان چینلز کو کم لوگ دیکھتے ہیں میں کیوں اپنا ٹیلنٹ ضائع کروں اس نے بے نیازی سے کہا میں تو انڈرس ورزن سے کم کسی کے لئے نہیں لکھوں گی ہاں ہم کے لئے بھی لوگ دیکھیں تو صحیح دیکھنے کی بات ہے تو پھر تم بالا جی ٹیلی فلمز کے لئے لکھو کاف سے شروع ہونے والا ایک دردر سوپ تم سے کس نے بات کی ہے اس نے بتمیزی سے کہا میں نے تو ایک نیک مشورہ دیا ہے کیونکہ تمہارا شوک ہے کہ تمہارا ڈراما زیادہ لوگ دیکھیں تو پھر سٹار پلاس کے لئے لکھو ابھی میرا میار اتنا نہیں گرا اس نے نخود سے کہا یہ تم لوگ آپس میں کس طرح بات کر رہی ہو امی نے ڈپرٹ کر کہا تو وہ دونوں گڑ بڑا گئیں کہ بہرحال ان چاروں کے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس سے ان کے بڑے نواقف تھے سمیرہ نے بڑی بیتابی سے رسالوں کا پیکٹ کھولا اور شوک کا خاص نمبر برامت کیا وہ ہمیشہ سے ایسے نمبر کی شوکین تھی کیونکہ اس میں بڑی خاص تحریریں ہوتی تھی اور اس بار تو خود اس نے بھی بڑی محنت سے ناولٹ لے کر بھیجا تھا اس نے بیتابی سے صفات پلتے اور فیرس پر نظر دوڑھائی امیرہ احمد مکمل ناول واو انیزہ سعید مکمل ناول گریٹ زبردست امیرہ زینب ناولٹ دیکھا ہما کوکب ناولٹ ہاں یہ کیا سپرائز ہے ہما کوکب اتنے عرصے کے بعد زبردست ارے کہیں کوئی پرانا نہ ہو وہ بے ساختہ چلائی پھر اس نے جلدی سے عنوان پڑھا لیکن عنوان نایا تھا اور کم از کم اس کی کلیات ہما کوکب میں نہ تھا یہ میری کلیات کہاں گئی اس نے پہلی بار سوچا اسے حساس ہوا کہ اتنے عرصے سے اس نے اس میں سے عادت کے مطابق کچھ نہیں پڑھا تھا یہ دیکھو آمنا میرا ناولٹ خوشی کے مارے وہ اپنی ساری خفقی بھول گئی اچھا دکھاؤ ذرا آمنا بھی اس کی خوشی میں شریک ہو گئی اور بھی ایک زبردہ سرپرائز ہے ہما کوکب کا ناول ہائے سچ ہاں اور بھی امیرہ احمد اور انیزہ سعید کے ناول ارے پھرتے موجہ ہی ہو گئی میلا لٹ گیا ہاں اچانک اس امیرہ کو ایک عجیب حساس ہوا اور اس کا سارا جوش و خروش یک دم کہیں غائب ہو گیا امیرہ اور انیزہ کے ناول ہما کوکب کی اتنے عرصے بعد انٹری ناول تو بلوک بسٹر ہونے ہی تھے اتنے عرصے کے بعد ہما نے بھی کچھ کم غزب نہ ڈایا ہوگا اس کا کیا مطلب تھا مطلب صاف ظاہر تھا سمیرہ زینب کا رنگ نیچے آتا تھا سمیرہ کیا ہوا تمہیں آمنا نے جو یوں اچانک اس کا چہرہ بجھتا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کچھ نہیں ایسے ہی بس سر میں درد اس نے بجھے بجھے لہچے میں کہا اور آمنا نے دیکھا کہ اپنے پسندیدہ رائٹرز کی تحریریں حضب عادت فوراں پڑھنے کے بجائے وہ یوں ہی پلٹ گئی کھانا بھی نہیں کھایا اور سر درد کا کہہ کر سوتی بن گئی آمنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ابھی تو اتنی خوش تھی اور اچانک ہی کیا ہو گیا اس نے سمرین کو فون کر کے ساری بات بتائی پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے اچانک اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے آمنا سمرین نے کہا ظاہر ہے وہ سمجھتی ہے لیکن یار سمیرہ کو کیا ہو گیا ہے اس کی تحریروں کا اتنا اچھا رسپونس تو آتا ہے ہاں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی اس نے اپنا ڈیریکٹ مقابلہ ان سے رکھ لیا ہے کتنی عجیب بات ہے جن کو وہ اتنا پسند کرتی تھی ان سے ہی جیلس ہاں آمنا یہی وہ حقیقت ہے جو سمیرہ قبول نہیں کر پا رہی جن کی وہ فین تھی ان سے ہی اب وہ جیلسی فیل کر رہی ہے کیونکہ اب وہ خود بھی رائٹر ہے پہلے وہ ان پر رشت کرتی تھی اب حسد کرتی ہے حسد سمیرہ زینب نے خود سے پوچھا کیا میں حاسد ہوں حاسد جس سے قرآن پاک میں بھی پناہ مانگی گئی ہے آج کالج میں بھی اس کا موٹ بہت خراب رہا کلاس کی جتنی لڑکیاں بھی ڈائجس پڑتی تھی سب بہت پرجوش تھی سب کی زبانوں پر ہما کوکب بخاری کے نوولٹ کا ذکر تھا کیا یہ ضروری تھی کہ اتنا عرصہ نہ لکھنے کے بعد ہما آپ لکھتی سمیرہ نے خود غرضی سے سوچا یار امیرہ تو کمال ہے ایک لڑکی نے کہا میں نے اردو پوائنٹ کی ویب سائٹ پر دیکھا بیسٹ سیلنگ میں اس کی کتاب تیسرے نمبر پر آگئی ہے شفاق احمد اور بانو کچھ سیا کے بعد اچھا امیزنگ اور یار انیزہ سعید کی تو کیا بات ہے سمجھ نہیں آرہا کسے زیادہ نمبر دوں اور سمیرہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی پتہ نہیں کون سا منتر ہے امیرہ کے پاس کہاں سے ایک ٹوپیک لے آتی ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جائے اور انیزہ اوف کیا کہوں سمیرہ تمہارا نوول بھی بہت اچھا ہے توبہ نے اس سے کہا تو وہ زبردستی مسکرہ دی یہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے اس نوول کی بات کی تھی اچھا ہاں بھئی تو امیرہ کا نوول بھی تو ہے چند ملی جلی آوازیں آئی اصل میں بھئی امیرہ کو پڑھنے کے بعد تو میں اتنا ٹن ہو جاتی ہوں کہ کچھ دن اور کچھ نہیں پڑھتی ماہین نے کہا اور میں تو کچھ بھی ہو پہلے کس دوار نوول ہی پڑھتی ہوں ایک اور لڑکی بولی سمیرہ ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جسے کوئی واقف نہ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تمام رائٹرز کے کلم توڑ دیں اور دماغ معاف کر دیں بھئی سمیرہ تم بھی تو کچھ کہو نا نوولز کے بارے میں تمہارا تبصرہ تو ہمیشہ نہایت جامع اور گہرا ہوتا ہے میں نے ابھی پڑھے نہیں اس نے خوش گلہجے میں کہا اچھا بھئی حیرت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سب اس کے جنون سے تو واقف تھی لیکن جنون کے زوال سے نہیں بس ایسے ہی ایک تو لکھنے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا اور ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اردو اور انگریزی کے کلاسکز زیادہ سے زیادہ پڑھوں اس نے جتا کر کہا اب کب تک انسان ڈائجسٹ ہی بڑھے زوک میں بھی بہتری آنا چاہیے اس نے بینیازی سے کہا کچھ لڑکیوں کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت آگئی دیکھو یہ لائنیں کتنی اچھی ہیں سمرین نے کتاب کھولی جب تک کسی شخص کی شہرت آپ کی فیلڈ کو مجروع نہیں کرتی تب تک آپ اس کی شہرت سے نہ جلتے ہیں نہ خار کھاتے ہیں بلکہ اس کی شہرت پر مربیانہ نظر ڈال کر محسوس ہوتے ہیں لیکن جس وقت یہ شہرت کسی طرح آپ کی اپنی شہرت کے لئے خطرے کا باعث بن جائے تو پھر پروفیسر مجیب جیسا آدمی ٹریکولا مافیا خفیہ کرندہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظر آنے لگتا ہے واہ کتنا اچھا لکھا ہے سمرین آگے پڑھو نہ کسی نے اسرار کیا لیکن سمرین گہری نظروں سے سمیرہ کو دیکھ رہی تھی اور سمیرہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سمرین یہ کچھ مار کسے مار رہی تھی اور اسی رات وہ خود سے سوال کر رہی تھی کیا میں حاسد ہوں اور اس کا جواب بڑا عذیتناک تھا ہاں اس کی محبت کا سفر شک کے رستے سے ہوتا ہوا حسد کی منزل تک آ پہنچا تھا اور یہ کیسی منزل تھی جہاں پہنچنے کے بعد تسکین نہیں تھی منزل تو وہ ہوتی ہے جہاں پہنچ کر انسان کی تھکن اتر جاتی ہے اور اتمنان اس کی رگ رگ میں سرائیت کرتا جاتا ہے لیکن سمیرہ جہاں کھڑی تھی وہاں رگ رگ میں محشر برپا تھا پاؤں میں آبلے تھے دل فگار تھا اور سکون کہیں نہیں تھا اس کی خواہش تھی بلکہ یہ شاید دل سے اس کی خواہش نہ ہو یہ نفس کے اس حصے کی خواہش تھی جو بے کابو ہو کر انسان کو آلودہ کر دیتا ہے جو رشک کو حسد تک لے آتا ہے جو مجھے مل جائے کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر یہ خواہش ہو کہ یہ مجھے مل جائے تو یہ رشک ہے اور اگر یہ خواہش ہے کہ اس سے یہ چھن جائے تو یہ حسد ہے اور آج سمیرہ زینب اپنے ضمیر کی عدالت میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور تھی کہ کئی بار اس نے وہ صلاحیت ان لوگوں سے چھن جانے کی خواہش کی تھی جن سے وہ محبت کیا کر دی تھی جنہوں نے ماں باپ کے بعد اسے کئی اچھی باتیں کہ بچے کو اگر زیادہ کھانا کھلایا جائے تو وہ بڑا نہیں ہو جاتا وہ اپنے وقت پر ہی بڑا ہوتا ہے لیکن اس نے اس کی تردید کی تھی یہ فارمولا بقول اس کے جسمانی عمر پر تو اپلائی کیا جا سکتا ہے لیکن ذہنی عمر پر نہیں لیکن وہ نہیں جانتی تھی یا جاننا نہیں چاہتی تھی کہ ذہنی عمر تو کچھ اور بھی زیادہ چاہتی ہے جسمانی عمر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ ہی جاتی ہے لیکن ذہنی عمر کا کوئی فارمولا نہیں کبھی یہ تجربے کی بڑتی سے گزر کر گندن بنتی ہے کبھی مشاہدے اور متعلقے سے تو کبھی صرف اور صرف اللہ کی عطا سے کیا مجھے اپنی فیورٹ رائٹرز کی پہلی تحریریں یاد ہیں اس نے خود سے سوال کیا مگر اسے کسی کی بھی کوئی تحریر یاد نہیں تھی سفر جاری رہتا ہے ہر پل دوسرے شعبوں کی طرح کلم کی میدان میں بھی انہیں بھی یہ مقام پہلے دن سے نہیں مل گیا تھا اردو کی تیچر نے جو اس سے کہا تھا کہ دل بڑا کرنا اور آلہ ظرف ہونا اور بات ہے ضروری نہیں کہ جو اچھا لکھ سکے وہ آلہ ظرف بھی ہو تو کیا کم ظرف کو کلم تھامنے کا حق ہے وہ کم ظرف تھی اس مقابلے اور حسد کی آگ میں جل کر اس نے وہ حرکتیں کی تھی کہ وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ خود تو جانتی تھی اس نے جو بڑا انگریزی اور اردو عدب پڑھنے کا دعویٰ کیا تھا تو کیا اس سے واقعی اس کا مقصد ذوق اور علم میں اضافہ تھا نہیں اس کا ایک اور مقصد تھا اس نے سن رکھا تھا کہ رائٹرز بڑے رائٹرز کو کوپی نہیں کرتے ہیں مغربی عدب سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں تو اس کا مقصد صرف رائٹرز کی چوری پکڑ سکے کوئی ایسا پلات ایسا کردار ایسا جملہ مل جائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ فلان رائٹر نے فلان جگہ سے یہ چیز اڑائی ہے تو جہاں میرے اندر لکھنے کا بیچ موجود تھا وہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا حسد کا بیچ بھی تھا جس طرح ایک پل میں کئی بیچ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر بیچ دوبارہ میٹھا پل ہی تخلیق کرے تو یہ زندگی جو ہر روز ایک نیا ورک کھل کر سامنے لاتی ہے اور بعض اوقات انسان عمر بھر اس زندگی کو سمجھ نہیں پاتا اور جان نہیں پاتا کہ کل زندگی کون سا روخ سامنے لائے گی تو انسان بھی ایک زندگی ہے اور انسان خود کو سمجھ نہیں پاتا کہ کل اس کی شخصیت کا کون سا روخ اس کے سامنے آتا ہے تو میں سمیرہ زینب ایک با اخلاق ہنسمک دوست ایک مخلص کاری اس بات سے بے خبر تھی کہ زندگی کی ایک مقام پر مجھے یہ ادارک ہوگا کہ میرے اخلاق کے پیچھے باز اور میرے خلوص کے ساتھ حسد بھی میری شخصیت کا جزو ہے کچھ لوگ اپنی کسی کجی اور خامی کا احساس ساری زندگی نہیں کر پاتے وہ شاید صحیح ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی گلٹ نہیں ہوتی لیکن میں نے تو اپنی فطرت کو جان لیا تو کیا وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی سے حسد محسوس نہیں کیا کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اس سے پہلے میں ہمیشہ ہی نمائی رہی تھی اور لکھنے کے بعد میں وہاں آگئی جہاں کچھ لوگوں سے میں کم تر تھی یا تعریفوں سے دماغ خراب ہو گیا اور میں نے خود کو بہت بڑا رائٹر سمجھ لیا بہرحال جو وجہ بھی ہو لیکن میں اپنی شخصیت سے اس ناسور کو نکال پھینکوں گی چاہے اس کے لیے ہاں ٹھیک ہے چاہے اس کے لیے اور یہی میرا علاج ہے یہی میری سزا ہے اور یہی میری جزا میرے جنون کو زوال نہیں آئے گا اور میری خوبصورت رائٹرز کے جمال کی شام نہیں ہوگی اس نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ موقوف کر رکھا تھا اور بڑی دلجمی سے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی پھر پیپرز بھی ہو گئے اس کے پیپرز حضب سابق بہت اچھے ہو گئے تھے پھر بھئی نئے افثانہ کب لکھ رہی ہو سمرین نے پوچھا امتحانوں کے دوران اور اس کی خود احتسابی کے بعد ان کے تعلقات ایک بار پھر ویسے ہی ہو چکے تھے اور سمیرہ کو ویسے بھی یہ تینوں بے حد عزیز تھی سمرین کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن کسی کو تو جواب دینا تھا اس شام وہ اپنے کمرے میں اپنی فائل لیے بیٹھی تھی کچھ ادھوری کہانیاں کچھ محض خاکے آؤٹلائنز وہ تھوڑا سا بے چین اور مسترب نظر آ رہی تھی کبھی فائل کھولتی کبھی بند کر دیتی اسی وقت فون کی گھنٹی بجی ہیلو اس نے کہا ارے آپ اس نے بڑی خوشگواریت سے کہا یہ ڈائجیز کی مدیرہ کا فون تھا کیسی ہیں آپ انہوں نے حضب عادت شگفتگی سے پوچھا جی ٹھیک بالکل کہاں ہیں آپ آپ نے تو لکھنا ہی چھوڑ دیا بس جی وہ میرے ایکزیمز تھے اس نے کہا تو پھر آپ نیا افثانہ کب لکھ رہی ہیں انہوں نے پوچھا سمیرہ خاموش ہو گئی کچھ دیر اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے احساسات کو جانچنے کی کوشش کی ہیلو جی اصل میں اصل میں میں نے کبھی بھی نہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں بہت صلاحیت ہے ابھی تو آغاز ہے آپ بہت آگے جائیں گی آپ نے لکھنا چھوڑ دیا تو ہمارا عدب ایک اچھی رائٹر سے محروم ہو جائے گا انہوں نے کہا لیکن اگر میں نے لکھنا جاری رکھا تو ہمارا عدب ایک نہایت شوکین مخلص اور سچے کاری سے محروم ہو جائے گا وہ ایک تھنڈی سانس پھر کر کھڑی ہو گئی اپنی تحقیلات سے یوں مو موڑنا آسان نہ تھا لیکن اس نے اپنے لئے یہی تجویز کیا تھا صحیح تھا یا غلط بہرحال وہ اس پر قائم رہنا چاہتی تھی کمرے کی کھڑکی کھول کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے اور خود کو بہت فریش محسوس کیا اس نے اپنے ریک کی طرف دیکھا جہاں کئی ڈائجس بغیر پڑے رکھے تھے کھلکنے نے اسے پڑھنے سے محروم کر دیا تھا کسی کونے سے اس نے کلیات ہما کوکب اور کلیات انیزہ برامت کی اور ان کی گرد چار کر انہیں ریک میں تحتیب سے لگایا پھر وہ کچن میں جا کر اپنے لئے چائے کا کپ بنا کر لے آئی جو کوئی خاص تحریر پڑھتے وقت پینا اس کی عادت تھی اس نے فیرستیں دے کر ایک ڈائجس منتخب کیا اور دل من مسافر من کی آخری قسط پڑھنے لگی آپ کو یہ نوول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا